بسم اللہ الرحمن الرحیم میدے کے اور بھی چیزیں ہم نے دیں ہیں لیکن یہ نسخہ اپنے آب میں کمار کی چیز ہے تو نسخہ سننے کے گل مدار یہ جو پھول ہوتے ہیں نا آک کے مدار ہماری طب میں آک کو کہتے ہیں یہ جو آک جس سے کہتے ہیں پنجابی میں آک یہ جو آک ہے اس کو مدار بولا جاتا ہے ہماری طبی زبان تو اس کے پھول لے لینے ہیں پاہ تو لے مگہ دھائی 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 دھ اور شہر کی مدد سے گولیاں تیار کر دیں یہ چنے بنابر گولی بنانی ہیں دو گولی صبح و دوپیر شام جنہاں آپ کو ایچ پیلوری ہو میرے دیکھا السر ہو ان کے لئے انتہائی ایفیکٹیو ہے یہ بہت فیدے ماندے اور حیدے کی حیدہ ہو جائے کسی کو تو فوراں دے دیں نیم گرم پانی سے اگر کہہ آ رہی ہے تو تھنڈے پانی سے دیں اگر پیچس آ رہے ہیں حیدے والے کو تو گرم پانی سے دیں تو انشاءاللہ یہ وہ حیدہ بھی ختم ہو جائے گا ویسے عام روٹین میں جن اثرات کو یہ گیس ہوا زیادہ بنتی ہے یا پیٹ میں ہلکا لکا درد رہتا ہے پیٹ کی سوجن رہتی ہے پھولا پھولا پیٹ لگتا ہے تو ان کے لئے یہ گولیاں بہت اکثیر کا حکم رکھتی ہیں ہماری بعض خواتین کو اور بالخصوص ان خواتین کو جنہوں نے یہ بچے پیدا کرنے والا آپریشن کروایا ہوتا ہے کہ بچے نہ ہوں مصروبہ بندی کا تو ان کو یہ یہاں سے ایک گولہ اٹھتا ہے یہ قدرت کا نظام ہے نا جی تو یہ قدرتی طور پر یہاں یہ بہت گولہ اٹھتا ہے وہ گلے کو جاتا ہے تو اس کے لئے یہ بڑا اکثیر ہے تو اس کے لئے ان عورتوں کے لئے جن کا جسم موٹاپے کی طرف گیس ہوا کی وجہ سے جا رہا ہوتا تو اس کے لئے بھی بہت اچھی چیز ہے یہ تو عام جن لوگوں کو گیس ہوا خارج نہیں ہوتی قبض قبض رہتی ہے ہر وقت جسم میں تھکن یہ درد آسان میں درد سار وزنی طبیعت بوجل ان کے لئے یہ دوائی بہت کارگاہ ہے تو آپ بنائیں تو ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام بھی بدل لئے شی وگو اینو تبل وقت جنی پہ گوہ ہمیں موسیقی